موسیقی امسال اور اس کا پندرواں باب جو 33 آیات پر مجتمل ہے نرم جواب کہر کو دور کر دیتا ہے پر کرخت باتیں غزب انگیز ہیں داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے پر احمقوں کا موہ ہماکت اگلتا ہے خداون کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے پر اس کی کج گوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے احمق اپنے باپ کی تربیت کو حکیر جانتا ہے پر تمبیح کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے داناؤں کے لب علم پھیلاتے ہیں پر احمقوں کے دل ایسے نہیں شریروں کے زبیحے سے خداون کو نفرت ہے پر راستکار کی دعا اس کی خوشنودی ہے شریروں کی روش سے خداون کو نفرت ہے پر وہ صداقت کے پیروں سے محبت رکھتا ہے راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تعدیب ہے اور تمبیح سے نفرت کرنے والا مرے گا جب باتال اور جہنم خداون کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر چھٹھا باز تمبیح کو دوست نہیں رکھتا اور داناؤں کی مجلس میں ہرگز نہیں جاتا خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے پر احمقوں کی خوراک ہماکت ہے مصیبت زدہ کے تمام ایام برے ہیں پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے تھوڑا جو خداون کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے محبت والے گھر میں ذرا سا ساد بات اداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے غزبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے پر جو کہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے کاحل کی راہ کانٹوں کی آڑ سی ہے پر راستکاروں کی روش شہرہ کی مانند ہے دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے بے اکل کے لیے ہماکت شادمانی کا باعث ہے پر صاحب فہم اپنی روش کو درست کرتا ہے صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے پر صلاحکاروں کی کسرت سے قیام پاتے ہیں آدمی اپنے مو کے جواب سے مسرور ہوتا ہے اور بابوں کا بات کیا خوب ہے دانا کے لیے زندگی کی راہ اوپر کو جاتی ہے تاکہ وہ پاتال میں اترنے سے بچ جائے خداون مغروروں کا گھر ڈھا دیتا ہے پر وہ بیوہ کے سوانے کو قائم کرتا ہے برے منصوبوں سے خداون کو نفرت ہے پر پاک لوگوں کا کلام پسندیدہ ہے نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا صادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے پر شریروں کا مو بری باتیں اگلتا ہے خداون شریروں سے دور ہے پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے اور خوشخبری ہڈیوں میں فربہی پیدا کرتی ہے جو زندگی بخش تمبیح پر کان لگاتا ہے داناؤں کے درمیان سکونت کرے گا تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے پر تمبیح پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے خداون کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے موسیقی موسیقی